ارہ تمہارا خود کا کوئی ایمان درم نہیں ہے تم ماروگے مجھے اور ایک بات بتا پچھلے سال تو کوئی اور آیا تھا مارنے مجھے اس بار وہ نہیں آیا لالہ سال وعدہ پورا کونی کریا تھا تو ہم کی میں آیا ہوں سا تم سب اندر سے ایک جیسے کے جیسے ہو ٹھیک بیڑے کٹی ہوئی ہے مجھے مارنے کے لئے آج میں ماتا سیتا کو لے کر گیا تھا اسی لئے مارنے کے لئے کٹی ہوئے نا تم سب آج ہاں میں مانتا ہوں میری گلتی ماتا سیتا کو کسی کارا گیا میں نہیں سب سے اتم واٹی گاتی اس میں رکھا تھا میں نے اور ہاتھ لگانا تو دور گلت نظر سے دیکھا تک نہیں تھا میں نے ماتا سیتا کو اور تمہارے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو درندے اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں ان کو تو تم نے کبھی ایسے اکھٹا ہو کر جلائے نہیں وہ درندے کیوں کھلے آم گھوم رہے ہیں آج بھی مجھے یہ بتاؤ آئے ہیں مجھے جلانے اب چھوٹے ٹو بچیوں کو درندے اٹھا کر لے کر چندہ مت کر آؤ سمندر کے کنارے پہ میں بھی دکھاتا ہوں راوڑ لے کے کہے سب کو پتھر اٹھایا اس پر راوڑ لکھا اس پتھر کو پانی میں چھوڑا وہ پتھر بھی تہر اٹھا زندہ بہت پرسند بولے ہمارے راجہ کو بھی کلا آتی ہے سو گئے جا کے رات کو مندودری شہن ککش میں ایک سوال کرتی ہے گے میرے پراندات میں جانتی ہو تم پانی بھی پتھر تہرہ نہیں سکتے کیا تو کیا کیسے راوڑ نے کہا کہ میں نے شلا اٹھائی میں نے پتھر اٹھائی اس پر راوڑ لکھا اسے پانی میں چھوڑا اور کہا تجھے شریرام کی سوگند اگر ڈوب گیا تو جب راوڑ کا بس نہیں چلا تو کہتے ہیں راوڑ نے چار سینائے بھیجی ہنوان جی کو پراست کرنے کے لئے گڑ سوار رچ سوار ہاتھی سوار اور پیدن اور بولا جا کے بندر کو مارو آو چاروں سینائے آئیں ہنوان جی نے سب کو ساف کر دیا گپتوچر پہنچے راوڑ کی دربار راوڑ نے کہا ہے سینہ کہاں ہیں بولا صاف بولے بندر کہاں ہے بولا وہ وہیں ہے راوڑ نے بولا تم کو آتا نہیں ہے کچھ تم کو چور یود کرنا چاہیے تھا آگے سے نہیں پیچھے سے بندر پر پکھڑو پیچھے سے اس نے بولا مہاراج برا مت معنی ہے گا آگے والے تو کچھ دیر رکے بھی پیچھے والے تو اتنی دیر بھی نہ رکے راوڑ نے بولا پیچھے کیا ہے بولا پیچھے پوچھ پوچھ ہی بات بات کرو میں سے بولا آگے تو ہاتھ کی سیما ہے کہاں تک بڑھے گا پوچھ کا تو پتہ ہی نہیں کتی لم بھی ہو جائے موسیقی موسیقی